اللہ اللہ بول بندے اللہ اللہ پیارا ہم نے ہر مشکل میں اپنے اللہ کو پوکارا اللہ بول بندے اللہ 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 لیلی لوں یتخیز ولدا والسلامات والسلام ولا ملع لبی بعدا وعلا آلہی وآسحابه اللسین اوفروا واحدا اما بعد فاعوز بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سم لتسألن یوم ایسی نعنی نعیم سبحان ربک ربی ایسی نعنی نعیم سلیون والحمدلللہ ربی ملع لعلمیم ان اللہ و ملائکته یو سلون علا النبیج یا ایوہا اللذین آملوا سلو علیہ و سلیمو تسلیما درو شریف اللہم سلی علی محمد و علی محمد کما سلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان قحمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد قمام رب تعالی ابراہیم و علی آل ابراہیم ان قحمید مجید کامبل عزت و احترام زیوہکار سامین بزرگو بھائیو دوستو عزیز ساتھیو کافی طویل عرصے تو بعد تھوارے اس شہر وچ دین دیاں جنگلہ باتاں بیان کرن دی نسبت نال اللہ رب العالمین نے حاضری دی توفیق نصیب فرمائی ہے الحمدللہ کسے لی ذاتیات دشمنی تعصب یا مخالفت نوں سامنے رکھ کے بیان کرنا میرا مزاج نہیں جو کچھ میں عرض کرنا چاہنا دوستانی خدمت اس نیت نال عرض کرنا چاہنا کہ اللہ رازی تھی بنیے میں آخاز دے اندر سارے احباب نوں اے التماس کر لگا کہ جتنی دیر بھی تو سندوس میرا درد دل سنو تا سنن دے دوران سارے دوستان دلیچ نیت ایا رکھنیے کہ سانے سنن دا مقصد اللہ تو سانے تیرازی ہو جا تو سا آپڑا قیمتی وقت آرام علا قربان کر کے میری گفتگو سنو اور میں آپڑا وقت کڑ کے توانی خدمتی چاہ حاصر ہو کے کچھ گل بات کرا اور فری کہن دے دل دے اندر اللہ دی رضا نہ ہوئے میں دے سنان دا کیا فیدہ دوستان دے سنان دا کیا فیدہ مقصد صلاح صرف اور صرف اللہ دی رضا ہونا چاہیے مسئلہ جنہاں سنانے اس دا خلاصہ اے ہے کہ ایمان تا اصا سارے دوستانے قبول کیتے ہیں آیا ایمان دے تقاضے بھی اصا پورے کیتے ہیں یا نہیں کیتے ہیں ایک مندے دی ڈیوٹی لگ گئیے کہ اے سکول دا اصا دے اگر اصا دا لی سیڑھ دے اس دی تکرری ہومنتواد اور سکول دے اندر ایک ڈیوٹی لگ گئیے سٹوڈنٹ نوں پڑھا مناباستے حاصلی نڈے وے تو اس آپڈی اس ملاسمت دا تقاضہ پورا نہیں کیتا ایک مندے جسنوں کوئی عوضہ نصیب دی گئی ہے دنیا دے ہمانے لان او مندہ آپڈی ڈیوٹی تے حاصل نہیں تھی دا آنکہ کھار بیٹھے میں نوں تنخواہ مل دیا وے اس آپڈی ڈیوٹی تے عوضے دا تقاضہ پورا نہیں کیتا عوضے حاصل کرن دا کیا مطلب ہے اسا تسا جرا ایمان قبول کیتا ہے اور اسلام دے دیرے دے اندر داخل تھی گئے ہیں آخر خالی اسا زبان لال ایمان دار ہومندہ دعویٰ کیتا ہے اس دعویٰ دے تقاضہ کیا تسا سمجھ دار ساتھیو دانا دوستو جس میں لے میاں بیوی دے درمیان لکا ہوئے ایت ایجاب تے قبول ہوں ایجاب قبول کرن نال بیوی دی روٹی پانی بھی خامت تے ذمہ ہے رہیش بھی خامت تے ذمہ ہے نانفقہ بھی خامت تے ذمہ ہے ٹک سکھ بھی خامت تے ذمہ ہے خامت اے اکھے کہ میں خالی ایجاب قبول علی محفل دے اندر شریف تھی ہم آقا بھی آئی بھئی اسا نکاح کیتا میں آقا میں قبول کیتا باقی کوئی ذمہ داری میں دیتے نہیں تا خامت یہ گل کوئی دانا بندہ منڑوستے تیار نہ ہو سی جس میں نے نکاح دے اندر ایجاب قبول تھی گئی ہے تا بھی بھی دے سارے اخراجات بھی ایجاب قبول دے اندر تے ذمہ لگ گئے نانفقہ بھی تے ذمہ لگ گئی ہے رہیش بھی تے ذمہ لگ گئی ہے ٹک سکھ بھی بھی دا تے ذمہ لگ گئی ہے ایجاب قبول کرن نال جتنے سارے تقاضے ہن اور تقاضے بھی خامت نو پورے کرنے بوسن اس تو بغیر کوئی چارہ نہیں ایمان دا دعویٰ کیتا سے کلمہ پڑھیتا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دن در داخل تھی گئے ہیں امتِ ایجابتی آمد تباہ اسا تقاضے پورے کیتن کے نہیں کیتے اوہ تقاضے کیا ہیں اوہ سنو بخاری شریف دن در حدیثِ تاجدارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تمہیں دن شروع کرن گا فرمایا کانا دعویٰ کرے دے جو اللہ نال بھی میڈا ایمان ہے کیا مطموی میں مندہ ایمان دا دعویٰ کرن دو باہترے تقاضے آمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمین یا تا بندہ ایمان دار بڑھن دا دعوان کریا اگر ایمان دار بڑھن دا دعوان کی تا ست رہتا تقاضے پندے دے ذمہ لگ گئے من کانا یومن باللہ والیوم الاخر فلا آئیو سے جارا او کما کانا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمین جرہ بندہ دعوان کرے دے اللہ نال ایمان نکھن دا کیا مطمو منگن دا اس ایمان دار بندے دو ایمان تکا سبیاں کرے دے ساری زندگی پڑوسی نو تکلیف نئی دیوڑی جرہ بندے ایمان دار ہو ماندہ دعوان کی تے گواندھی جنے دو پریشانین پڑوسی جرے بندے دو تامین معلوم تھی نے ایمان دا دا واقعی تا اسے ہو لیکن ایمان دے تکا سے پورے نہیں کی تے کانا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم واللہ ہی لا یومن واللہ ہی لا یومن واللہ ہی لا یومن آم صلی اللہ علیہ وسلم ترے قسمہ چاہیئن ترے قسمہ بھی اللہ دیا ترے قسمہ چاہ کے آم نے فروائے میں آمنا دلانو اللہ دی قسمے اللہ دی قسمے اللہ دی قسمے او بندہ کامل ایمان دا نہیں کامل مومن نہیں کامل ایمان والا نہیں واللہ ہی لا یومن اللہ دی قسمے او بندہ کامل ایمان دا نہیں صلی اللہ ملا یا امن و جوارو بوائے کا او کما کانا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم جرے بندے دا دوانٹھی جرے بندے دا پڑوسی اس بندے دی تکلیفت محفوظ نہیں اللہ دی قسمے بندہ کامل ایمان دا نہیں او ساکی کی تا ہے ہائے ہائے اور این چھوٹی جہیں تاریخی گل سنا مچا دے واس سبق امام آسم ابو حنیفرم اللہ نے دے شگیرد عبداللہ ابن مبارک ہزارہ علماء دے اُساد آبڑی ستی دے موجدد نال گاں ڈھیانے یہودی یہودی دا پروگرام بڑھ گیا ہے جو مکان میں چھنا چاہنا اعلان کرانی تفس دلالہ نو خبر کی دیس میری مجبوری بڑھ گئی ہے مکان میں چھنا چاہنا کوئی خریدار ہوئے تو میرا رابطہ کراؤں دلال خریدار پھر کے آگے ہیں یہودی دے کول قیمت ڈس یہودیاں کھڑ گئیں میری مکان دے قیمت بھی ہزار دینار میں مثال دے نبی لکھ رویہ مثالیں خریداراں کھڑ گئے قردی گل کر زیادہ تو زیادہ تیرے مکان دے قیمت ڈا ہزار دینار مثال ڈا لکھ دا مکانے تے تو بھی لکھ رویہ مگدہ پیئے چلو لکھ ڈو گھتے بلنا مگدہوں دے لگے ڈبل کی من مگندہ کیا مطلب یہودیاں کھڑ گا مرگی نہ نہ لے ہو توانی مرضی خرید کرو یا نہیں ڈا لکھ رویہ مکان دے قیمتے تے ڈا لکھ رویہ عبداللہ ابن مبارک دے قوارد زی قیمتے عبداللہ ابن مبارک نو پتہ چلے یہودی دے لگے دے مان دے میں دے او تے ڈی ہر بڑے ماردار ڈی ہزار دینار یہودی دے گھر پے چھوڑے دے مکان نہ بے جے ملی ترفوں تے دے ڈی ہزار دینار تو فاہن ڈا ہزار مکان دے ڈا ہزار ڈا ہزار گمان دے او گمانڈیاں نہ اچھالے حلاب کے آئے قانم نبیوں صلی اللہ ڈا ہزار گمانڈیاں دے رستے روک کے رازی ہیں ڈھٹا سرگھتیاں ڈھاڑیاں سرگھتیاں کدھا چلیتیاں پتھر چا سٹے گمانڈ ہی گزرے نہیں بخاری شریح مچھے تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن بنی اسرائیل قوم مچھے ایک بندہ میں دا پیائیں رستے دے اندر کانٹے دار درخت لزرائس ایک کانٹے دار ٹینی تے جھاڑی جھکی ہوئی رستے دے اندر ایک گزرن والا بندہ کھڑو گئے سو چند گینجری کانٹے دار ٹینی تے شام جھکی ہوئی رستے تے آمن منجن والے بندہ نو تکلیب تھی دیو سی کندے پڑ دے اندر حبیبی کی بریان صلی اللہ علیہ وسلم فرمینن اس بندے نے کانٹے دار شاہ دے جھاڑی ٹینی پکڑ کے پانسے دے کر چھوڑیے تاکہ لگن والے پندہ نو دگلیب نہ ہوئے اس بندے نے آمن منجن والے بندہ ماستے رستے نو سام کیتے ہیں لا اے امن قبول کیتے ہیں سارے گناہ بندے نے ماف کر چھوڑے اللہ ایسا مہربان ہے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مان کان یوم نو باللہ بل یوم اللہ خیر فلا یوں سے جارہ آپ نے فرمائے جیرے بندے دادوں میں میں اللہ نو منے نا کیا مدنان میں ڈائی مانے ہیں یہ جی بندے نو چاہی دے پڑو سی نو تقلیم نہ دے وے گمانڈھی نو کھا نہ کرے ہیں انہو حدیث پاک حضرہ قیشن صدیق رضی اللہ اتر نہ بیان کرے لین عام صلی اللہ علیہ وسلم میں نے حجر مبارکت اندر تشریم کے نام مانے لے حل میں اپنے حجر دے برطن میں کھڑ لگ گئیاں کوئی کھامن پیمڑ دی شے موجود ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آسن کھامن پیمڑ دی شے اللہ دے محبوب دے سامنے پیش کرے سامن فرمائے میں ان سارے برطن میں کھڑ دو بعد میں کوئی بھی شے کھامن پیمڑ دی نہیں مل سکے ڈھوڑے دے ڈھوڑے دے تلاش کرے دے کرے دے ہی کھ مٹھی برابر میں مجھ جاؤ لپے حضرت ایشہ صدی کرز اللہ تعالیٰ نے جاؤ پی سے چکی ہوتے آٹا بن گئے فرمائے دن میں پانی پائے ہی کھ پیڑا تیار تھی ہے جاؤ دے آٹے دا ہی کھ جاؤ دی روٹی پکا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے میرہ چھوڑیے آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم ہم تشریف کے ناسے ہم جاؤ دی روٹیوں نہ دے سامنے پیش کرے ساں میں سبک روک چھوڑے دین جھگڑے دنا نہیں دین تا پیار محبت دنا ہے سمجھان سمجھان دنا ہے ہمارا قرآن دا کھلے نا سور دنا سورت الفرقان اٹھاروا پارا یہ میرے سامنے سورت الفرقان ہے رب العالمین دینا ریب کتا فرمائے وقالو مال حاصل رسول یعکل اٹھاروا پارا ویمشی فلسواک یہ آیت نمبر ساتھ سورت الفرقان اٹھاروا پارا آم صلی اللہ علیہ وسلم دے تشمنہ کھڑ گے اسا آمنا دے لانو سچا نبی نے منے دے کیوں نہیں بے منے دے آ کھڑ گے یا کنو تو آمیں کھانا کیوں کھا دے بزارہ دے اندر چل پھر کے کاروبار کیوں کرے دے اگر کھا من پی من تو پاؤں گوئے ہاں بزارہ دے اندر چل پھر کے کاروبار نہ کرے آم اسا سچا نبی من گھن دے آم صلی اللہ علیہ وسلم دا دل بڑا لکھی تھی ہے اللہ میں جانا ہے جنہ دے وارش بڑھ مجینہ جنہ دا پارن بڑھ تو بچ بڑھ مجینہ یہ ایسی آنگل نہ کرے دے بہن میرے متعلقہ رب العالمین فرمایا تُسا جواب نہیں دے میں محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کریم خود جواب نہ دے پیا کرے نا یہ اٹھار ماں پارا سورت الفرقان آخری آیت میں نے سامریت نمبر بھی کھل نہیں ہے فرمایا وَمَا اَرْسَلْنَا قَبْ لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اِلَّا اِنَّهُمْ لَيَا قُلُونَ تَعَامًا وَيَمْشُونَ فِي الْلَّسْوَاقَ اَرْسَلْنَا قَبْ لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اَرْسَلْنَا قَبْ لَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فرمایا سارے امبیاء گرام بھی کاروبار کرن والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی بلات اندر چل پھر کے تجارتیں کاروبار کرن والے کھانا کھانڈ گئے ہیں بسم اللہ شریف پڑی سے کھانا کھانڈ دوباد الحمد شریف پڑی سے بسم اللہ والا برکت اللہ بسم اللہ اول ہوا آخرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانا 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 دوباد الحمدللہ اللہ اطامنا و سکانا و جعلنا من المسلمین کیوں بسم اللہ شریف پڑی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی سننا تے الحمد شریف کیوں پڑی سے امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم دی سننا تے دوستو جھگڑے دی بہت ہی نہیں اگر آمنا دلال صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پیمن تو پاک ہوں دے تسانے وقت سے بسم اللہ والی تی الحمدللہ والی سنت نہ بڑے ہاں یہ کچھ جھگڑے لی گلت میں نہیں کی تھی اتفاقی گل کی تھی آپ نے کھانا کھانا تو بہلے بسم اللہ شریف پڑھی کھانا کھانا تو بار الحمد شریف پڑھی ساڑے وقت سے سنت طریقہ بڑھ گیا یہ حضور صلی کھانا پیمن تو پاک ہوں دے ساڑے وقت بسم اللہ دی سنت کی میں بڑے ہاں سنت کی میں بڑے ہاں یہ جھگڑے لی گاں دے نہیں اتفاقی گاں دے اگلا مسئلہ جہدی ساتھ نور وے او کھاندہ ہی نئیوں دا پیندہ ہی نئیوں دا جبریل امین نور دا بنویا کھانا تو پاک پیمن تو پاک اسرافیل تی اسرایل میکائل نور دے بنویا کھانا تو پاک پیمن تو پاک جہدی ساتھ نور وے او کھاندہ ہی نئیوں دا پیندہ ہی نئیوں دا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ساتھ بشر لیکن آنا بشر آسن بشر اجمل بشر اشرف بشر اکرم بشر اولا بشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نال دا بشر اللہ نہ بڑھائے نہ کم تو نہیں بڑھا منے آپ دی ساتھ صفت نور سنت نور کردار نور اخلاق نور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دی حقیق ادا کیا مدھا گاون مان انسانیت وست نور ایمان نا لسو اللہ نا گھارے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پیمن تو پاک ہو جواب اچھا آیا تا میں دعا مقصد اور صاحبہ سرحمت بخفی رضی اللہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا پیمن تو پاک ہو لے تو حضرت ایشہ آبا سے جودی روٹی تیار کرے آپ روٹی تیار کر کے بیٹھئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف گینین حضرت ایشہ دی حجر ویچ حضرت ایشہ رضی اللہ تعالی انہا نے اجن چودی روٹی پیش نہیں کیتی ہی آمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ایشہ رضی اللہ تعالی انہا میں نو سردی محسوس ہوں دی پیئے پس روی چھام امی جان بیان کرے لیا میں جلدی جلدی بسرہ بھی چھائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بسرتے لیٹ گئے لیٹڑ دیتے رئی حضور منہ ندرہ گئے فرق ارض کرنگا تریجہ پارا سورتنا سورت البکرا آیات الکرسی دھانا پیش کرنگا فرمایا اللہ تا خود ہو سینا تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے آیات الکرسی پہلا پہلا صفحہ تریجہ پارا ہے اے آخری دو سطروں میں انہیں رکھی ہوئیے اللہ کریم سمنتو پاکے اللہ عباسی تو پاکے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دو دوائے الحمدللہ اللہ احیانا بادما ماتنا و ایلئی اللشور سمڑ دو پہلے دعا پڑنا جاگر دو باد دعا پڑنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے آنکھ سمڑ تو پاکوں دے ندر تو پاکوں دے سنے بسے سنت دو آنکی میں بڑنا آنکھ ستے ہیں اللہ سمڑ تو پاکے میں سب اگر روک چھوڑے ہیں حضرت موسیٰ اسلام دی خدمہ دیچ بنی اسرائیل قوم آگئی آخنگی حضرت حل ینام و ربک سر سوال ہے اللہ کو بھی ندرہ دیئے کے نیاں دیئے حضرت موسیٰ اسلام فرمائی تاکو اللہ اللہ تو ڈرو اے جا سمان نہ کرو بلی اسرائیلہ کھڑ گئے حضرت اسا دل دی تسلی چانے اور ہم بلعالمین دی طرفوں وحیہ گئی موسیٰ اسلام دیوتے اسا جواب ڈیونے تولیکم نوتے پریکٹیکل جواب ڈیونے اللہ اوکی میں اللہ فرمائی ڈرو پانی دے پیالے شیشے دے پانکنوں میرے قریم پکڑ گے کھڑو منجو حضرت موسیٰ اسلام رات دے ٹیم جس ویلے آپ ڈے ماں اولاد تو فارد فین ڈرو پانی دے پیالے جا پھرینے شیشے دے ہاتھ دے اندر پکڑ گے کھڑو منجو اللہ دا ہکو مرنا بھی سواب دے اباد آتے ہیں حضرت موسیٰ اسلام نے پیالے پکڑے ہوئے کتنی دیر داں کھلو سکدے ان پکڑے پکڑے جس ویلے وجود تھکڑ لگا ہے موسیٰ اسلام جھوٹا آئے موسیٰ اسلام لیکن کتنے تھا کھا دوبارہ جس ویلے جھوٹا آیا نے حد حلے دے پیالے لوئے تلے ڈے پہے فانوں کا سر دل سجا جاتاں لوئے شیشے دے پیالے ٹوٹے ٹوٹے تھی گئے سارا پانی سمین دے گٹی گئے اللہ کریم فرمائے میں دے کریم جواب سمجھا یقین نہیں آیا اللہ اوکی میں فرمائے دے اندرہ مر لگئے لوئے پیالے نہیں میں سوال سکے میں اللہ کریم تے ندر آگئی صد آسمان صد زمینہ نو گندران کون کرسی اللہ سمڑ تو پاک کی ہے آم صلی اللہ علیہ وسلم ستے پہنے دے شاہ دے ہو جنے لیچے امی جان بیان کرے دیا میں نو سمڑن دا موقع بھی نہیں لگا پڑھو سیاں دی پکڑی پھرتے ٹوٹے میں نے ہجے جندر وڑئے روٹی سامڑے پی آئے آم صلی اللہ علیہ وسلم آرامی چین پڑھو سیاں دی پکڑی جو دی روٹی موچ پاگ مل پئے اللہ تو ہکہ روٹی آئی آپ ہی مل رہی کھا دی ہم نراب نہیں تھی وہاں سارے بلکال سادی گھر والیاں پہلے آپ کھا سیں چک کر بیٹھے ہو بی بی ایش آپ کھا دیئے پہلے امین ہن میں سبق یہ روک چھوڑا ہے تے درمیانی حدیث سنا لیکن تُسا دوستا ذمہ امان نہ تھے جریگر ہن میں سنا من لگا ساریاں ماما بھیڑا نکھانی جبن کے سنا من یہ حدیث جری ہن سنا من لگا میں دوبارہ سبق دیا سا سبق نہیں ملا منہ مدینہ طیبہ دینلر مسلمان صحابیات نے میٹنگ کی تھی بی بیاں جماعتی گیا ایک مکانی چھا پھر روچے نوان کر لگیاں جتنے بھی سارے مردین مسلمان صحابی ہیں آکھ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو نماز پڑھ دے مسجد نویلی جماعتنا ایک نماز پڑھو مسجد نویلی چھا ایک ہزار نماز دا سواب دوچی روایت پنہ ہزار نماز دا سواب تریجی روایت پچھا ہزار نماز دا سواب تے جس میں نے بندہ جماعتنا من کے پڑھے ستاوی کن زیادہ ساٹے تیرہ لکھ نماز دا سواب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو بندہ نماز پڑھے رب پہ کعبہ دی قسم ہر مسلمان دے عقیدہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے نالدہ امام نالدہ بڑا ہے انہاں قیامت تو نہیں بڑا مڑے آپ دے پچھو نماز قربان میں بیبیاں کھڑنگیاں ساڑے مرد حضرات اببہ ہوئے بھیرا ہوئے رشتے داروں میں پترے رمسے رو میں سارے آپ دے پچھو جماعتنا نماز پڑھ دینا اساں پی بیاں جماعت دے نماز دے سواب تو محروم رہ گئیاں تے نمبر دوسرے مرد حضرات جمعے دے نماز پڑھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو مسجد جاں اساں پی بیاں جمعے دے سواب تو بھی محروم رہ گئیاں اساں پی بیاں جمعے دے نماز پڑھ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے پچھو جناتے دی نماز پڑھ دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرا مسلمان بندہ کہیں مسلمان دا جناتا پڑھے اللہ اسنو ہک گرام دا سوابت آ کرے لے تے جرا دفن تک نال روے اللہ اس مسلمان نو دو گرام دا سوابت آ کرے لے ذہنی رکھے ہبام دا اہود پہاڑ چھے میر لمبا تے چوڑا ہے سارے مدینہ تے یہ بند پہاڑا میں جوں اس شبت وڑنا پہاڑے ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دو سا ہمانے پچھے حضرات جناتا پڑھو ہک گرام دا سواب دفن تک نال راو دو گرام دا سواب گرام کی رشنوں دیئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ نے ایک قرآت سواب اہود پہاڑ توی مدینہ بڑھا ہے بی بیاں کھڑ گیاں سارے محروم ہیں اصلا بھرا چاہے ہیں مرد سارے جائے کھڑو تن جناتا پر حضور بیوں نمبر چار بی بیاں کھڑ گیاں سارے مرد حضرات عام صلی اللہ علیہ وسلم نال جہاوتے سفر دینے انہیں مجاہد بندین ہر ہر قدم دینے کی مل دیئے ہیں یہ میں دعوان نہیں کی تا قرآن دیایا تھے یہ میرے سامنے سورت توبہ کھڑنی ہوئی ہے حوالہ قرآن پاندہ سور ہے اور رب العالمین فرمیدیں اے انگلی میں رکھی ہوئی ہے فرمید سالکا بِعَنَّهُمْ لَا يُسِيبُهُمْ زَمَنَا مَسَبْ وَلَا مَخْمَسَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَتَعُونَ مَوْتِنْ يَغْيِزُ الْكُفَارَا وَلَا يَنَانُونَ مِّنَّ دُوِّ النَّيْلَا اِلَّا قُطِبَنَا هُمْ بِهِ عَمَلُونَ سَالِحِ جِرَابَتَّ جِحَادِ سَفَرْدِ مَنَا بِعَئَا ہے اُسْنَوْ بُخْ لَگِئے تَعْمِینِ کی لِکھی گئیے پیاس لگئے تَعْمِینِ کی لِکھی گئیے کنڈہ پڑ گئی ہے تَعْمِینِ کی لِکھی گئیے دشمن تو ہتھیار کھسس تَعْمِینِ کی لِکھی گئیے سمین تے قدم رکھس تَعْمِینِ کی لِکھی گئیے ایک قرآن دیا رہے تھے حصہ بیویاں تھا محروم اور میں نے چار اگلیاں میں نے دوستا دیکھنیاں مسلمان بیویاں کھڑ گیاں مدینہ شریف دے ایک مکان جمع ہو کے میٹی گیج جمعہ دی نمان دے سواب تو اسا محروم جمعہ دی نمان دے سواب تو محروم جنازے دی نمان دے سواب تو محروم جہاں دے سواب تو اسا محروم حصہ بیویاں تھے دامن دے اندر کے لِکھی گئیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ اندر کون کرے بی بی اسما انساریہ رضی اللہ تعالی اللہ بڑی سمجدار بی بی ائی سارا نیا کہتو انہوں میندہ بڑھ گے وائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ انگل کر بی بی اسما پوچئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہ گل کرنی ہے جی کرو پردے کے لیے انگل بات تھی تھی حضرت ساریہ بی بی اجمعت ہیں یا بیٹھیں ہیں خیالان سڑے ساریہ امامہ بھیڑا کو سنا ہوئی ہے حدیث احمانت تولے تک انہ ساریہ امامہ بھیڑا تک دین کون پوچھے سیساری زمہ داری ہے کم مسئلہ پڑھ گیا خیال کیوں میٹنگ کی تھی نہیں بی بی اسما کرنا کی حضرت ساریاں مسلمان عورتہ پریشان بیٹھیاں نماد با جماد دا سواب جمعہ دی نماد دا سواب جنازے دی نماد دا سواب جہاب دے سفر دا سواب سارا سواب دا سارے مرد گھن گئے سام بی بیاں محروم رہ گئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بی بی ساری مسلمان مائین و انکلہ چھوڑ خیال آیا سبق جہری مسلمان بی بی دو کم چکرے ہیں نمبر ایک مسلمان مائی آپ نے خامتی خدمت بھی کرے تے خامت اور خوی منے اللہ کریم انہ سارے نیک مال سواب گھر پیٹھے ہوں دے نام اعمال لکھوا چھوڑے سی حدیث پاکی جائے اللہ اللہ ساریاں ماما بھیڑا واستے تین تودہ سو کھائی آپ اوکھا کر بیٹھیاں آپ اوکھا سامرہ کتنے ہیں حضور دی خدمت واستے روٹی بڑا کے رکے آپ نہیں کھا دی فرمینیر پڑوسیاں دی بکری آؤں کے روٹی موت پا کے دے مل پئیے لیکن میں صدیق کائناہ رضی اللہ تعالی نے حرکت نہیں کی تھی مطا میں اٹھا بکری دے پیچھوانیاں آم صلی اللہ علیہ وسلم دے کن مبارکی چھل کھڑکار نہ پہنچے تے آپ جاؤں نمین بڑی بے قرار تے بے چینہ اللہ تعالی نے لعبہ قدر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگا گئے خیال مسئلہ آیا نہیں میں ہمارا کھڑا نہیں کیے کہا لے حضرت عشان کیے کہا لے کیوں پریشان ہے دیکھو نو تولہ سادہ ہی تجربہ ہے سمجھدار ساتھی ہو بندہ پریشان ہوگئی چہرے تو ہی پتہ نہ ملنے کیے کہا لے حضرت عشان ہوگئی ہے کیے کہا لے کیوں پریشان ہوگئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کی تے کیوں پریشان ہے حضرت عشان کھرے پاسے میں دیکھوئی ہے آمن دلال صلی اللہ علیہ وسلم ستے پہن جہو دی روٹی بکری چاکے مل پجے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھتے پہن کیوں پریشان ہے حضرت عشان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی شان برحق مقام برحق رتبہ تے درجہ برحق آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتم النبین ہونا برحق خاتم المرسلین ہونا برحق امام الانبیاء ہونا برحق خاتم الانبیاء ہونا برحق سردار کائنات ہونا برحق لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم دا حق اچھا دس اچھا سارے دوست مسجد زمین تولے میں دے ہرکی جو کواب بڑھ میں یہ زبان دے تولے کھول دیو ہے اللہ دا قرآن سچ ہے قرآن سچ ہے قرآن دا فیصلہ سچ ہے اے میرے سامنے عمیمہ پارا صورت نا صورت النمل بڑا آسان حوالہ دوسرا اوڑی خیلانا فرمایا کل اعلان فرمو میرے مٹھ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا یعلمو من فی السماوات والرز الغیبہ اللہ اے حوالہ آسمان ویچ جتنی مخلوق اوہی غیم نہیں جاندی ہے زمین میں جتنی مخلوق اوہی آنم الغیم نہیں ہے فرشت مخلوق جنان مخلوق انسان مخلوق مخلوق آنم الغیم نہیں ہے اگر آنم الغیب ہے تَعِلْ اللہ اے کھولی لیٹھا ساکھی لیکھ دی بیٹھے اولا اللہ دنیا میں اولی رکھی ہوئی ہے مخلوق کوئٹے تُو نا گھنٹے دور دا سفر ٹبل کی بن ڈالے دا خاران میں قرآن پاک دا حوالہ نکھایا ہزارتی تعداد لوگان گروہ بھی جلسہ صبح ہوئی دو نوجوان آگئے سارے میز باندے کھول مولانا عبدالشکور صاحب رحمت اللہ نے انہوں نے اس میں گرامی اور فوت ہو گئے ہیں آخر لگے حضرت راہ پنجابی چو مولانا صاحب اے حال مرے ناگیتا نے اساں قرآن نے بس رکھتے کونہ سے صداقی دا قرآن آنا نہیں ہٹے گا سے اللہ تو بغیر بوجھا نو آنے والغیب سمجھے دیا سے مولانا صاحب قرآن دی آیت دا نمبر دس ہے سپارہ دس ہے سورت نسیئے اور سمجھ کے قرآن دا حوالہ رات و رات کھولا ہے بروہی زبان دے در مانا لیکھا سے بروہی ہن انہوں نے دی زبان بروہی ہے بروہی دے در قرآن دا ترجمہ ہے حوالہ لیکھا سے زندگی دے پچھلے جتنے غلط عقید ہن اللہ کریم سارا تو توبہ طیب حمد دی توفیق لیتی ہے تو علی خدمہ تیچے ہیں ہون مہربانی فرماؤ سالے کو سنگیلو آج دبا جیرہ عقیدہ قرآن دے اوہ عقیدہ سنو جوانا میں تا گناہگار بننا نلائک آدمی ہیں اللہ دے قرآن دی تاثیر ہے مندہ مندہ اللہ ہوئے تا ہی حوالہ ہی کافی ہونا ہے اللہ دنہ اچھا 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 اللہ رادی تھی بنجے تے اللہ دی رحمت متوجہ ہو بنجے عالم الغیب سے وہ کون ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اے دی شان تے مقام دے باوجود عالم الغیب ہونے نال ستے پین روٹی پئیے بکری چاہ کے مل پئیے آمنہ دلال عالم الغیب ہونے تا حضرت اے شک اور پریشانی پچھڑ دی لوڑے حضرت اے شا رضی اللہ تعالی اللہ علیہ وسلم تو علیہ وسلم جو دے روٹی میں تیار کر گے رکھی آئی تو سا تشریف بھی لائے ہو میں پیش نہ کر سکی تو سا آرام دے اندر نیدر دے اندر تے نال روٹی پئی ہو جائی آئیے پڑوسیاں دی بکری مو چاؤں کے مل پئیے میں پتل گل میں دی پئیاں ان سبک آگئے آف صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت اے شا رضی اللہ تعالی تے تولہ بھی تجربے سمیدار دوستو بکریان دی آدھا توں دیئے تھوڑی جائیں شے کھا دی دے بانگی چھوڑ دی تی اتھا مو مارا رہا تو جیرا بھیدہ مال ہوئے نا وہ ہی کیا کے کھلو تا رہا دا ہے نہیں سمجھے سمیدار ساتھی ہو بکریان اوہ 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 پھر ٹھوڑ کے مدارہ کرنی ہے اتھو مو مارا رہا تو بکریان دی آدھا توں دیئے تھوڑی جائیں شے کھا دی تھے وہ چھوڑ یگو دے مل پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بکری ہی تھوڑی جائیں روٹی کھا دی ہوئے باقی چھوڑ دی تی ہوئے وہ بچ دی ہوئی روٹی واپس لئیاں میں بکری بھی ہلا لے تے بکری تھوڑا لکمہ کھا گئی روٹی حرام تا نہیں تھی گئی بچی ہوئی روٹی واپس گھتیاں میں حضرہ دیش رضی اللہ تعالی تے جے کر بکری ساری روٹی کھا گئی ہوئے خیرے آمنا دلال بکھ پرداشت کر گھنی ہے لیکن بکری دے جیرے مالکین گمانڈیاں نو بکری دے روٹی چاندہ گلہ نہیں دے وڑا بکھ پرداشت کر گھنسان گمانڈیاں نو کچھ نہیں آگیا انہ دا دل لوگ سیہائے ہکا روٹی حضورتی بکری سالی کھا گئی ہے فاکا پرداشت کر گھنسان لیکن گمانڈیاں نو گلہ نہیں دے وڑا سالے حالات کیا ہوں پرسوں ترسوں انٹرنیٹ دے آیا پیئے سندھے علاقے دی خبر گاؤں بڑ گئی ہے رڑ دے اندر تے ظالم زمیدار کوہاری نال گاؤں دیاں لکتا کٹ چھوڑیاں کٹی گاؤں میں لکتا نال و گاؤں تردی پیئے تے خون خون تھائی پیئے سمیدار ساتھی مسئلہ سنگی لوگ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں ملاقات تھی ہوئے یا نہیں آپ نے فرمائے کوئی پرندہ ہے کوئی جانور ہے گاؤں ہے مجھے میں مثال دینا اگر کہنے کھیت جوڑ کے دو چار دانے کھا بھی گئی ہے دو چار تیلے کھا بھی گئی ہے آپ نے فرمائے مالک پریشان نہ تھی ہوئے جتنا پرندے آکے بھی چو کھا گئے ہیں کہنا جانور آکے کھا بھی ہے یہ مالک دا نام ہے مالچ اللہ صدقے دا سواب لکھوا چھوڑا ہے پہلا پہلا تک آسا من کانا یومینو باللہ والیوم اللہ خیر فلا یوزے جارا آب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جرے بندے دا اللہ نالی مانے کامت نالی مانے اس بندے نو چاہی دے پڑو سی نو دگلیف نہ دے گوانٹھی نو پریشان نہ کرے یہ غلط آب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے حضرت ایشہ رضی اللہ تعالیٰ میں پوکتے فاکا پرباش کر ہلسا گوانٹھی نو گلا نہیں لیونا لوجہ دا کازا کالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم من کانا یومینو باللہ والیوم اللہ خیر فل یکرم زیفہ او کما کالا نبیو صلی اللہ علیہ وسلم کیرے بندے دا اللہ نالی مانے کیا مد نالی مانے ایمان دا تکا سائے اس ایمان دار بندے نو چاہی دے اپنے مہمان دی عزت کرے تاکو میں گل سنا ماں تساہیران ہو انجو کتاب مجھ لکھا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی آدھا تائی گاردنگلر کوئی مہمان آویا فی مہمان دنبا سبا کرے لیان پنج مہمان آگئے ہیں پنج دنبے کو چھوڑے جتنا مہمان کھا گئے ہیں ندی کسمت باقی اصحاب کھا چھوڑ لے ہیں مدد گزری اللہ تیدر فوہی آگئے اکرم مزیع فک میرے پیارے خلیل مہمان لدی خدمت دا حق کا دعا نہیں ہویا اور زیادہ خدمت کرو فی مہمان دنبا تے خدمت دا حق کا دعا نہیں ہویا کہ نہیں ہویا میرے پہنبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی مہمان دعا کو منع شروع کر دیتی ہے دا مہمان آگئے ہیں دا دعا کو چھوڑ لیا جتنی مہمان کھا میں نو نہ دیا بڑی قسمت بچ دا حصہ استعمال کر چھوڑ لے ہیں مدد گزر دی گئی گزر دی گئی اللہ تیدر فوہی آگئی ہے اکرم مدی آفق میرے خلیل مہمان نہ دے خدمت دا حق کا دعا نہیں پیو تھی دا اور زیادہ خدمت کرو ابراہیم علیہ السلام حیرام تھی گئے ہیں پہلے دنبا ودگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فی مہمان اٹھ کونا شروع کر لی تھے اللہ دی شعور ترے مہمان آگئے ہیں ترے اٹھ کو چھوڑے گالی آدھ آگئی ہے یہ اتفاقی آدھ آگئی ہے سادے دیر اسمائل خان دے اندر ایک بڑے سادے استادان دے والدان بڑے آلے من فاضل مراد آباد ہندوستان دے پارے من مفتی غلام محمد صاحب رحمت اللہ اندر نہ آئی جس ویلے اصا انہاں ہوئے کھاتا انہاں دی عمر کم از کام نوے سال دے برابر آئی اوہ فرمینیان کہ ہندوستان ایک سالے نال ہیگتانے بیلم پڑھ دائی مدرس سے مفتی سے فرمینیان تے ہر ویلے آدھائی ہے بکھ لگیے بکھا رانا اصا پچھا کا نہیں رہ جائی ہے یار علیہ سام گئے ہو سام گئے ہو اللہ راہ دی فی ویرکا نہیں رہ جائی ہے ہندوستان دی گا لے فرمینیان اوہ سخا ہی کے رات رکھ جاؤ جمعے دی رات ہے یہ جمعے رات دنی تے وہ جمعے دی رات یہ میں آج ہے خمیس دنی تے جمعے دی رات مدرس سے تے تالے بیلم سارے گئے ہو یا گھرچ آس پال تے جو ہمتے میں ہم کلہ استادہ دی اکھے گاؤں بیمار تھی گئی تے مرد دی استادہ کھا کو میں خیر کٹھی چاہ حلال کی تے استادہ کھا کھا سردیاں دی اکھے لمبی رات ای مئی بھاتے بھن بھن کے کھان دا نیا رات ہی مگ گئی تے گاں ہی مگ گئی ہون کوئی پرواہ نہیں دیا ہے اور گل سنو انہوں نے جھا دنا نا کندہ اے بھن بھانی کرے اے ناک ہے بھئی مرسک جھا دنا نسو اے گل میں سنوئی یہ زلہ پکھر جھیک جاتے میں فلی بیٹھے آسے بیان تو پہلے انہوں نے آقا خان سے اپکیریاں دلنا چاہیے بدنے داں کھا گیا ایتالے بیلم سادہ جرا فنانہ بند ہے جان گا نہیں تو ہا ہو کے پوری اٹھنی کھا گیا اے خدا یا میں کہے وہ فلانہ کہا وہ بندہ جن سے پیٹھائی فلانہ جان دے نا پوری اٹھنی کھا گیا ان کو جیانا دا کوئی بندہ اے نہیں آئے فی مہمان اٹھ قربان منیا اخلاف تھا ہویا نا مردد گزر دی گئی اللہ کی طرف وہی آگئی اکرم زیافق بیلے خلیل مہمان نا دی خدمت ہاں کدا نہیں پیا تھی دا اور زیادہ خدمت کرو ان حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان تھی گئے فی مہمان دنبا فی مہمان گا فی مہمان اٹھ اٹھتو وردہ حلال جانور کل زمین تھی نہیں بڑھایا کوئی ہے تو تسا لسو چاہا چھوک کر بیٹھے ہو یہ سوال میں کیتا ہی پشین کوئیٹج او پشتون جمعوں میں کھٹی پتھان تھی دنیا کھٹی میں آگا پشتونو او پٹھانو اٹھتو وردہ حلال جانور زمین تھی انہا کہا میں ہی حقا پکا تھی جب اے کیا بھول کہ میں آگا میں ہی دنیا پیرا ملک باہر ملک اگے ہی میں کہی یہ کہ مچھی اور اڑا بھیمنے مچھی زمین تھی انہاں دی یہ کہ اوہ اوہ حضرت بھول گئے اے نعرہ کھنکے ساتھی گالا کوئی ڈسے نہیں میں کہا میں دیس منگروں اردو وردہ تا حلال جانور اللہ زمین تھی بڑایا نہیں ابراہیم علیہ السلام پریشان تھی گئے ارکے ریشے میں سبا گرا مہمان آواز سے اللہ دی طرف بیان گئے اٹھ کھوے دیو فی مہمان مہمانی دا حق کا دا نہیں تھیا اللہ باس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بد خیال آیا پہلے مہمانہ دی خدمت نوکنا دے مولا سمتو کروے نا ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام حتہ لال خدمت شروع کر لی تھی آپ سامنے برطن میں بھی سامنے دینا برطن سامنے رکھنے خود سرخانوی چھاؤنا خود خان بھی مند سامنے سامنے رکھنا رب العالمین فرمایا مہمانہ دی خدمت مہمانہ دا ہم حق کا دا تھیا ہے آپ نے حط نوال خدمت شروع کی تھی وے یہ کام دھن بے دیٹھے ہیں کرو ہاں چاہاں تم ہی خدمت حق کا دا ہو بنجے ہاں کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم من کانا یومنو باللہ والیوم اللہ خیر فل یکرم زیفہ رواہ البخاری او کما کانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے بندے دا اللہ نال کیا مطلع لیمانے اس بندے نو چاہی دے مہمان دیزت کرے حدیث پاک سلامات واکم سادی کے لیے گرمی جنہاں خوش نصیب دوستاں حج کیتے ہیں عمرہ کیتے ہیں انہاں تو پچھو گرمی دا موسمے دو پار دا ٹیمے حدیث پاک بھی چاہے آم صلی اللہ علیہ وسلم دو پارا دے ٹیم گھر تو بار تشریف گھتی آمین حضرت ابو حریر رضی اللہ تنبیان کرے خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آزات یوم فیزا ہوا بی عبیب مکر و غمارہ آب صلی اللہ علیہ وسلم دو پارا دے ٹیم گھر نکلے رستے تے حضرت ابو بکر ستینک رضی اللہ تعالیٰ نو تے حضرت فروع کے آسم رضی اللہ تعالیٰ نو ملاقات تھی گئی مشکاش شریفی حدیث ہے ہون ترے بندے کٹے تھی گیاں رستے چھے ہیک کنہ میچو پیر دو مرید نہیں سمجھا دی آپ تو بندہ پیر تک ہوئی ہوئی نہیں سمجھا آپ تو بندہ مرشد کون ہو سمجھا ہے ہیک مرشد تے دو مرید ہیک مخدوم تے دو خادم ہیک بادشاہ تے دو وزیر کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ماہ اخرجا گماہ من بیوت گماہ بھی ساہ اوکما کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم لہو میں دے وزیر ہو اے میں دے مرید ہو ہیڈ سو اس کڑفی دو پار ویچ گرمی دے ٹیم ویچ گیری پریشانی دو پار گھن کے ائیے کالن نبیو صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم حضرت فروغی آزم رضی اللہ علیہ وسلم دوہاں مرید جواب دیتا دوہاں خادمہ جواب دیتا دوہاں بسیرہ مشیرہ جواب دیتا اللہ دی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فروغی آزم رضی اللہ علیہ وسلم حضرت فروغی آزم رضی اللہ علیہ وسلم دوہاں مرید پاسے دوہاں مرید پاسے مطا کے صحابی نے دوہاں گھر کھامن پی مردی کوئی شے پھیجی ہوئے سامو بھی حسن نصیب تھی منیے ہائے قربان منیا ان میں دوبارہ سوال دوہاں لگا دل دے دروادے کھول دے ہو دین چھگڑے دا نا نہیں مہربانی فرماؤ دین دا پیار دا نا ہے سمجھن 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 دا نا ہے لگے جو بلانس کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھا کیری شے تو انہوں گھن کیا یہ گھڑا دوبار این کڑھ دی دھو پیچا نوے وزیر سامنے کھڑو تے نو خیال خیال دن دے دروادے کھول دے ہو سارے بھائی نوے خاندے ہم سامنے کھڑو تے نوے وزیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پچھ دے پہن کیری مجبوری تو انہوں گھر دوبار گھن کے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا حسینہ بھی جوہ سنونہ براک جمیلہ بھی جوجملونہ براک شریفہ بھی جوہ شرفونہ براک کریمہ بھی جوکرمونہ براک خانتہ ملن بھی جینونہ براک لیکن دل دا حال جاننا صرف اللہ کریم دا حق کیوں بہرے ہو یہ اینی شانت مرتبے دے باوجود حضور صحابہ دے دل دا حال جان دے ہو دے سامنے کھڑو تے نوے قرآن نہ لسو پوچھڑ دی کوئی ضرورت آئی قرآن نہ حوالہ سنو بڑے حوالے میں میں لوح حوالے لکھے نا سورتنا سورت الملک یہ میلے سامنے رب العالمین قرآن انتریسی پارا سورت الملک یہ حال ہے تے آیت نمبر تیرہ رب العالمین فرمی نواز سروکو لکم موی حروبی انہو علیم مرات سدور یہ حال ہے اچھی آواز نال دل کرو اللہ نو بتا ہے ایسا بولو اللہ جان دے اللہ اچھی تے ایسا گل کی میں نہیں جان دا رب العالمین انتر دل دے ارادے یان والی ذاتے چھپیسی پارا سورتنا سورت کاف یہ میرے سامنے سورت کام کھلی ہو یہ یہ پہلی ستریسے پہ دی حال نمبر سولا وَنَا قَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَا وَنَا لَمَا تُوَسْوِ سُبْهِ نَفْسُ وَنَا نُوَقْرَبُوا إِلَئِهِ مِنْحَبْلِ الْوَرِهِ انسان پیدا گل والا مِنْمَلَا انسان دے دل دے ارادے جان والا مِنْمَلَا تے انسان دی شہرک تو زیادہ نیڑے بھی مِنْمَلَا اور جی رہے ساتھی قرآن سچا مَنَنَنَا اُمَا اُچھا جواب نے سن بھیلا لکھ سچا مَنَنَنَا اُچھا لَسَيْسَنَا اللہ سالے تو پرے ہے یا نیڑے ہے بھیلا جواب آئے اُچھا 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 محبت رہا اللہ سالے تو پرے ہے یا نیڑے ہے شہرہ گتوبی زیادہ نیڑے ہے شہرہ گتوبی زیادہ ہے میرا حوالہ نہیں میرا مسئلہ نہیں یہ میری تے ایک قرآن ہے ایک کھولی بیٹھوں گی دوستوں کو دین چھگڑے دنہا ہے چھتے چڑھنا ہوئے پوڑی دی لوڑے چھت پرے ہے اللہ شہرہ گتو زیادہ نیڑے اِتَّا پوڑی علیوی شانہ نیوان دیکھے ری لوڑے کھونچو پانی کڑھڑا ہے رسی تے بوکے دی تاں لوڑے جو رسی تے بوکے علیوی شانہ نیوان دیکھے پانی چھکا ہے تاں پانی بستے رسی تے بوکے دی لوڑے اللہ تا شہرہ گتو زیادہ نیڑے ہے اِتَّا رسی تے بوکے علیوی شانہ نیوان دی لوڑ نہیں اب سنو ملنے چپڑا سی دی لوڑے ججنو ملنے وکیل کر رہا پوڑے ججنو کیا پتا بندے نے جنو کیتے کے نہیں کیتا اب سنو کیا پتا بندہ کے رہے کم نہ لائے تاں چپڑا سی تے وکیل تی سرورتے تے جراللہ دل دے ارادی جاندہ ہوئے اُتھا وکیلہ تے چپڑا سی علیوی شانہ نیوان دی لوڑے چھوڑوں پارا سورتنا سورت اللہل اے میرے سامنے سورت اللہل کھنی ہوئی ہے آیت نمبر چورتر اے اگلی رکھی بیٹھا درمیان ہے فلا تزر بھول اللہ اللہم سال اے دنیا والیاں مثالاں چپڑا سی والی مثال سی تے بوکیلی مثال ججلی مثال وکیل علی مثال چھتہ علی مثال سیڑی علی مثال اے دنیا والیاں مثالاں اللہ مستے پیان نکیتیاں کرو اِنَّ اللَّهَ يَانَ مُبَحَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اللہ تَسْحَبْ کچھ جاندہ ہے تُسَا اللہ دے مقاملے کچھ بھی نوے جاندے اللہ دل دہار جاندہ ہے کیلی شہد تو آپ کو گھیڑ کیا یہی کڑت دی دھو پیچھو سبا گھل گیا سبا گھل گیا رویا کھڑ گیا حضرت بخل گیا تولوا دے بھی آسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمے وَاللَّسِ نَفْسِ بِيَدْهِ حدیثِ لَفْسُنُو وَاللَّسِ نَفْسِ بِيَدْهِ لَا خَرَجَ نِيَلَّسِ اَخْرَجَ قُمَا مِمْ مُیُوتِ قُمَا اَوْقَمَا قَانَ النَّبِيُّ سَنُو اللہ علیہ وسلم جیری بوک توانوں گھران دوبار گھن کے ائیے وہ بوک میں آمنہ دلان نوئی بار گھن کے ائیے جی میں توانے گھران دیندر کوئی شئے نہیں میرے گھر دیندر بھی کھاما دی کوئی شئے نہیں اللہ توانے گھر نہیں اللہ دی قسمے اللہ دا قرآن سچ ہے او میں انہا والا لیکھیں گا ستوان پارا سورت دران سورت النام تو میرے سامنے آیت نمبر پجا یہ حوال فرمایا کل حیلان فرماؤ میں نے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لا اقول لکم اندی خزائن اللہ میں عملہ للا آمنہ دلان صلی اللہ علیہ وسلم اے دعوانہ کردہ جو اللہ دے خضانے میرے کب دے بیچے نہ اللہ دے خسانے میں آمنہ دلان صلی اللہ علیہ وسلم دے کب دے بیچوں دے تفاں کے دی بنیا دو پیڑتے دو دو پتھر بننے دی کوئی لوڑ نہیں اٹھاوی پارا سورت نال منافقون اے میں اٹھاوی سی پارا کھولنا ہو رہا ہے سورت نال منافقون حوالہ دو سنگ پیش کرنا دلونا فقون سورت نال منافقون اے میرے سامنے سورت نال منافقون ہونے حوالہ انہیں تے آیت نمبر ست دیکھے دیکھے کائناتی بیت جہرہ بندہ بار بار تواف نہیں کر سگدا بس نہ سنگی لو بیمار ہے معذور ہے نکھی ہے بار بار بیت اللہ تا تواف نہیں کر سگدا کانبے شریف کو خالی دیکھ دا راوے کانبے کو دیکھ رہی بات آتے ایک بیت اللہ ہو ہے جسے انہوں ڈیکھنا عبادت ہے تے دو جہرہ کلام اللہ ہو ہے جب اڈیکھنا عبادت ہے قرآن کو ڈیکھنا ہی سواب ہے بیت اللہ کو ڈیکھنا ہی سواب ہے اے میں حوالہ کھول ہے ساتھی دیکھو جاؤ میں جانگا میرے دوستان دے نام اعمالی چلنا قرآن دی زیارت سواب لکھوا چھوڑا اے حوالے آیت نمبر ستے تری جی ستنی سفیدی سورت المنافقون فرمائے وَلللہِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ بَالن کائنات والے ہو آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک صرف اللہ ہے اللہ دے نا چاہو چاہا اللہ راضی تھی بنیے آسمان و زمین دے خزانہ دا مالک صرف کون ہے اے قرآن پاک میں کوئی تا بک باہر میں دکھئے ہیں تو سائیں بکھ دی بجاہ تو آئے ہوتے ہیں میں کوئی بکھ لگی ہے حضرت ہون حدیث مانگ بھی جرام صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سارا جرام فنانا انساری صاحبیے ابو الحیثم رضی اللہ تعالی روز آگ کریں لے حضرت کڑی میں نے غریب کھانے دے تشریف کے نوا تو علی مہمان نوادی کرنا چاہنا تبا تو اُنہی نہ مجھا حضرت بسم اللہ جی میں حکم ہوئے چلو اللہ دی شان ایک مرشد دو ملید ایک مخدوم دو خادم ایک پادشاہ دو وزیر آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دلال صاحبین چلدے چلدے پہنچ گئے حضرت ابو الحیثم رضی اللہ عنہ ترمد دروا دیتے قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم این فلان حدیث تے لفظیں میرا بول حیثم ساری صاحبی کرے گیا تے گھر والی تے لفظ سنو حدیث پاک کی چاہے حدیث پاک بھی چاہے حضرت ابو الحیثم رضی اللہ تے گھر والی اکھر لگی مرحبا ہوں مرحبا ہوں مرحبا ہوں مرحبا ہوں بڑے تار بھی یہ تے ساری بولی جمانہوں دے چی آیا نو ساتھ بسم اللہ سارے پشتوالے پتھانا دن پا خیر راغ لیں حضرت بسم اللہ بلی خوشی تھے یہ آؤ آپ نے ہمیں حضرت ابو نیسوں کی دے گیا ہے کہ حضرت وہ تم مٹھا پانی بھلوستے گی ایک فرانے کھودے ہوتے ہیں یہ تو ساتھ شریف تا رکھو اللہ دی شان آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے صدی کے اکبر دے فروک عظم نینار رضی اللہ تعالی اللہ فجال انساری انساری سامی حضرت انہیں سم رضی اللہ تعالی اللہ پہنچے نظر الہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سامی بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نوے کھائیس حضرت صدی کے اکبر دے فروک عظم نوے کھائیس بڑا تاریخی جملہ حضرت ابو نحیثم رضی اللہ تعالی اللہ حدیث ماندی کتاب آنچہ اکھنگا ماء اہدنیل یومان اکرم زیافم منی رب کا بدی قسم پوری روئے زمین دے اتے خیال خیال جنگلوں میں پہنڈوں میں سہرہوں میں ریگستانوں میں سنگستانوں میں چمنوں میں باہوں میں پوری روئے زمین دے اتے جتنی شان والے مہمان میڈے غریب کھانے تے بیٹھے اے جے مہمان اس ٹیم پوری روئے زمین دیکھیں بندے دیکھا ایچ نہیں ہونے آقا تا سات چیز ہے آپ تو بڑا شان والا تے صدی کے اکبر دے فروک عظم تو بڑے مقام والا مہمان اور کون ہو سکتا ہے جے روئے زمین تے ہوئے وہاں میڈے مقدر میڈے غریب کھانے تے او جے مہمانہ بیٹھے مآہدونیل یوم اکرم آضیات فمنی اے جے شان والے مہمان کہتے ہوئے تھے ہو رہی نہیں بھرکے بھی ہے خجور نا خوشہ گٹنس حضرت اے خوشہ جی ایک ایکی دیلہ راضی ہوئی کیوں حضرت اکے کچھیاں خجورہ ہی میچے روکے جب اس نے بکھی ہی میچے تے کچھریاں ہی میچے کچھ کچھیاں تے کچھ پکیاں اتھے دوکے تے دی پکی اللہ رضی اے کی کی تاہی ہے حضرت اے خوشہ رسی اللہ اتھے نوہ کھڑ گئے حضرت یہ سارا خوشہ اس وقت کبھی گھننایا کئی کئی بندہ نو پکی پھین پسند دو دیے کنا نو دوکے چنگے لگ دے ہونے تے کئی دی پکی تے دی کچھ پسند کرنے ہونے میں چاہنا جیرے کسم دی تنوں پسند دو دے تو سب کھان دے بنیو تے میرا ہاں ڈھردہ بنیے یہ بھی مردی ہم نے کھو پکی لوڑے ہوئی بیچے روکے گھامڑے نے ہوئی نا جیتے اتھے پکی اتھے دی کے چی ہوئی نا چھوڑی چاہیے سن خیال قربان من جا مرشد قربان من جا پیر قربان من جا مقتد آہا آہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یہ تو سب بسم اللہ کرو ادھر آپ پینی شروع کرو چھوڑی چاہ کے دوڑن لگے سب کرے پاسے حضرت اب انہیں سب کلے میں نے حضرت بکنی کون میدہ پیان کالن نبی حدیث ایک لفت سنے کالن نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا گون حلوب اوکم آکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیال کریں جری بکری دوڑنے مانا لیو وے او سا دے بستے نہیں کونی سکی بکری کونے سکی سنو دے پہ یاری سدین دے میں تصمیدار آنی میں تشاری یہ لاکھ تا پسا نسکڑے جری دوڑنے مانا لیو کیس لیاری لیاری نکو میں یا کم الحلوب او کم آکان نبی صلی اللہ صلی اللہ او نکو میں اے پیر تی خیر خائی مرید نال نہیں سمجھ اے مرش تی خیر خائی اپنے مرید نال دوڑنے وڑا لی نکو میں اجیہ یہ سارا کھلوتا ہے سکی بکری من کے قومے جری دوڑنے قربان مرید مرید اجیہ مکتدہ اجیہ رہنما اجیہ قائد اجیہ رب قابدی قسم آپ دے رال دا شان والا مرشد اللہ بنایے اے قیام تونی بنایے اور قرآن دے لفظ لکات قولا لکم فی رسول اللہ عثمت حسنا منو اللہ حمد دی قسم آمن دے لان دی سندگی دے تولی بہترین نمون ایا آقا وال حلوب دوڑنے والا لی بکری لکو میں حضرت عبور حیثم رسی اللہ تعالی بکری زبا کی تی جلدی جلدی گوش پھون کے حضور صحیح دے آپ دے سامنے رکھا نے آم صلی اللہ وآل فرمایا تھوڑا جتنا گوش روٹی دے اتر رکھ کے اے بوٹیاں مان کے بی بی فاطمہ رسی اللہ تعالی دے غد حضرت عبور حیثم نے جس وی اللہ آم صلی اللہ وآل وآل فرمایا اے جنیا نیمتہ کھاندے بیٹھے اے خجور اے دوکے اے کچھی پکی پینڈ از پڑتی پکی اے کچھی اے بکری دے گوش اے روٹی دیہاڑے کیا مجھ دینا نیمتہ دے سوال تھی منے قرآن پاگ دی آیت یہ میرے سامنے آخری بارہ سورت دنائے سورت تکا سور فرمایا سم لتس لنہ یوم ایز نن نعیم آیت نمبر اٹھ بیارے کیا مجھ دے ہی ایک نعمت سوال تھی منے تس اللہ دا شکر دا کی تا ہی کے نئی کی تا اور مسئلہ سنگی سارے بیلے دوست آپ نے فرمائے اللہ دی نمت دی قدر تا فی سی آپ تن میں دیکھو اصلا تا ادھر نمیخ دے مورٹر سیکل آلا کار نمیخ دے تی کار اللہ پیجار رو نمیخ دے پیجار رو نمیخ دے تا اللہ دی نمت شکر مسجدی بڑھن لگا فقیر پندہ بیٹھا یعنی پیر کوئی نہ میں کہہ اللہ تی شکر جتی تو محروم کی تا نمت دی قدر تا فی شکر تا فی سی جو بندہ تل میں نمیخ اے احباب میں اردے کرنا چاہنا ہم اے ہن مہمان تی او حی عزر دب حیثم رضی اللہ میز بان آپ نے فرمی جی اللہ نام ایمان رکھ دے کیامت نام ایمان رکھ دے نمبر ایک پڑوسی تکلیف ننے پڑوسی استرازی ہو نمبر دو اللہ تی کیامت نام ایمان رکھ بندن چاہی دے آپ پڑھے مہمان دے عزت کرے مہمان دا اکرام کرے روح تقاضی میں بیان کر چھوڑے ہی خدا رہ گیا رب نا تکبل من ان کنت سمی العلیم و تو علینا ان کنت تو مرحیم بلک اکبال صاحب سے دعا بھائی خدا وقت صاحب بھائی یسان میا صاحب سارے جتنے سارے حاضری سبب بڑھے اللہ سارے دوستانو دنیا آخر دی بھلائی اللہ مان فرمائے امینہ کو اللہ جتنے طور سارے بیمار ان دوست کوئی دوست بیمار آپ سے فرمائے اور بیمار بھی پیغام دے جائے دعا کرنی اللہ سارے بیمار جنہ گھرہ میں چین صحیحت کام لآج مستمیر دیمہ نصیب فرمائے اللہ بندے منجھلی متاجی تم محفوظ رکھے اور دعا کرو اللہ سارا خاتمہ ایمان دے کرے اللہ برے خاتمے تم محفوظ رکھے اللہ دیکھا رہی جتنے جمع ہیں اللہ سارے اہل ایمان کو جنتی جمع مردی تو فیق تا فرمائے یا عزیز و یا غفار ادخل جنت مال براد یا رب العالمین یا رحم الرحیمین صلی اللہ تعالی خیر خلق محمد والہ و صحاب جمعین برحمت اکر